یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ہم لوگوں نے انسیکٹ کو اپنے اس کو پیٹلور یہ زیادہ شوق سے اس لئے کھا رہے ہیں کیونکہ یہ ساتھ ہیلو پیٹلور تو کیسا ہے آپ سب یار کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو انسیکٹ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور اس ویڈیو کو پر آپ لوگوں نے بہت زیادہ پیار دیا تو میں نے ایک اور ویڈیو بنا دی اس کو پر یہ دیکھیں آج میں نے دوبارہ سے انسیکٹ یہاں پر تیار کی ہوئے ہیں دیکھیں کتنے سارے انسیکٹ اس کے اندر تیار ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے اندر انسیکٹ یہ دیکھیں جہاں سے بھی ہماری نظر جائے گی نہ سارے انسیکٹ ہی ملیں گے ہمیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اس ویڈیو کے اندر بھائی آپ لوگوں نے بہت سارے ہم سے سوال بھی کیے دے تو ان سوالوں کے سارے کے سارے سوالوں کے جواب بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے وہ سوال کچھ ایسے تھے کہ بھائی اگر ہمارے پاس کھل اور چوکر نہ ہو تو ہم لوگ کس طرح سے انسیکٹ تیار کر سکتے تو اس کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے اور آپ ان سارے سوالوں کے سوال جواملوں کے بھی آپ کو جواب مل جائیں گے تو چلیں سب سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں اور آپ کے سارے سوالوں کے ہم لوگ جواب دے دیتے ہیں اس کے بعد سارے پروسٹس کو میں الگ بھی کر لیتا ہوں تو چلیں پھر سیکھ لیتے ہیں میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کو پر آپ لوگ نے بہت سارا پیار دیا اور بہت سارے سوال بھی آپ نے اس ویڈیو کے اندر ہم سے کیے تھے جیسے کہ بھائی یہ کھل ہمیں کہاں سے ملے گی اگر اس کو ہم لوگ گھر پر بنانا چاہیں تو کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب بھائی یہ ہے کہ آپ کھل کو جنہاں گھر پر نہیں بنا سکتے لیکن اس کی جگہ کسی اور چیز کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ سوکی روٹیاں اور گھر کی بچی بھی ڈبل روٹیاں ان کے اندر یہ جو چھوٹے موٹے دانے ہوتے ہیں جیسے باجرے کے دانے وہ مکس کر کے رکھنے چار دن کے لئے کسی تھیلی کے اندر بند کر کے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کے بعد پھر اس کو ایزا کھل آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ چوکر چوکر بھائی یہ گندم کا چھلکہ ہوتا ہے گندم جو گندم کی چکی ہوگی آپ کے قریب کہیں پر بھی وہاں پر جا کے آپ چوکر خرید سکتے ہیں یا پھر کسی بھی جانوروالی دکان پر جا کے آپ چوکر خرید سکتے ہیں اگر آپ کو چوکر نہیں ملتی تو آپ اس کی جگہ دلیہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دلیہ ہر جگہ پر پیٹ لیور موجود ہوتا ہے تو چلیں پھر جلدی جلدی ہم لوگ یہ سالہ کام کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بھائی اس کے اندر ہم لوگوں نے کھل کو ڈال دیا اب اس کے اندر ہم لوگ پانی مکس کریں گے اس کے بعد چوکر مکس کریں گے اس کے بعد یہ دھائی ہے دھائی کے اندر تھوڑا سا پانی پہلے ہی ہم لوگ ایڈ کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو نہ مکس ہونے میں آسانی ہو پھر تو یہ دیکھیں بھائی ہم لوگوں نے کھل ایڈ کر دی تھوڑی دیر کے اندر نے یہ سارے کے سارے پانی کو اپنے اندر سوک لے گی اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر بھوسی ایڈ کرنی ہے تو پانی کے سوک جانے کا پھر انتظار کرتے ہیں ہم لوگ اب اس کا جو ہے نا ہم لوگ نرم کر لیتے ہیں جو بڑے بڑے پیس پڑے ہیں نا اس کو ہم لوگ تھوڑا اپنے ہاتھوں کی مدد سے توڑ لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر بھوسی کو مکس کر لیتے ہیں پھر بھوسی بھائی آپ نے چکی سے جا کے لینی ہے یا پھر کسی جانوروالی دکان سے جا کے لینی ہے جہاں پر جانوروں کا چارہ ملتا ہوں نا وہاں سے آپ کو بہت ہی آسانی سے یہ مل جائے گی تو اتنا بھوسی جو یہ نا کہتی ہے بھوسی آپ کو اگر پتہ نہیں ہے کہ کس لیے اس کے اندر ڈالی جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھوسی بھائی اس سارے کے سارے مکچر کو فومی رکھنے کے لیے نرم رکھنے کے لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ جو انسیکٹ اس کو پر انڈے لے کریں جو مکھیاں اس کو پر انڈے لے کریں تو کیا ہو نرم جگہ ملے ان کو تو ان کے جو لالویں ہونا بہت آسانی سے پھلے پھولے ہیں اس کے اندر تو اس کو بھی ہم نے مکس کر دیا اور تھوڑا بہت اس کو مکس کر لینا دیکھیں ابھی پانی جو ہے نا ہمارا پا کم پڑ گیا کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھوسی مکس کیے تو ہمیں اس کے اندر اور پانی تھوڑا مکس کرنا پڑے گا سب کچھ ہو گیا بھائی آخری کام رہ گیا ہمارا دہی ڈالنے کا تو اس کو ہم لوگ ایسی پورا پورا اوپر سے ہی ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں تو بھائی ہمارا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف انتظار کرنا ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر تو چلو اس کو اپنی جگہ پر رکھ کے پھر ہم لوگ انتظار کر لیتے ہیں تو بھائی آج جو ہے نا ہمیں اس مکچر کو رکھے ہوئے پورے دو دن ہو چکے ہیں اور آپ اس کو اوپر دیکھیں کتنے سارے ایکس آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں مکھیوں کے انڈے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ مکھیوں کے انڈے ہیں جن کے اندر سے نا کل تک یا پھر ہو سکتا ہے کہ شام تک جو ہے نا بچے نکل کر آ جائیں اور بہت سارے بچے جو ہیں ان کے نکل کر آئیں گے ان کے اندر سے اور ابھی بھی دیکھیں ان کو پر نا مکھیاں بھوم رہی ہیں یہ دیکھیں آج بھائی ٹائم جو ہے نا پورا ہو چکا اور آپ اس کے اندر کیلڑوں کی تعداد دیکھیں کیا تعداد میں بنے ہیں یہ سارے کے سارے اوپر پتہ کیوں آئے ہیں کیونکہ دھوپ آ رہی ہے نا دھوپ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے اوپر آئے ہیں تو چلیں پھر ان کو لے کے اوپر چل لیتے ہیں اور ان کو چھان کے پھر مرگے کو کھلا لیتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں دوستو ہم لوگوں نے انسیکٹ کو اپنے اس میٹریل سے знаہرہ کر لیا یہ دیکھیں اس کو ہم نے الگ کر لیا اور سارے کے سارے جو کیڑے تھے نا ان کو ہم نے الگ کر لیا اب یہ بالکل ریڈی ہیں ہمارے پرینوں کو کھلانے کے لیے اور ہمارے پرینوں کو بھی دیکھیں کس طرح سے یہ کھڑے میں کھانے کے لیے اور اس سے پہلے ان کو کھلانے سے پہلے پیٹلور آپ لوگوں کا ایک سوال تو اس کا جواب میں دینا چاہوں گا بار بار آپ لوگ وہ سوال ہم سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ ان انسیکٹ کو اسٹور کس طرح سے کر سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے ہم اپنے پاس ان کو کس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے پیٹلور جیسے ہمارے پاس یہ آپ کو گملے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے بڑے بڑے ہمارے پاس گملے رکھیں اس طرح کہ آپ کے پاس گملہ ہونا چاہیے یا پھر گاری کا بڑا ٹائر جو ہوتا ہے کسی بھی گاری کا بڑا ٹائر ہو اسی کے اندر آپ اس سارے میٹریل کو بنایاں جمع کر کے رکھ دیں اور ڈیلی جو آپ کے پاس گھر میں گلی سری سبزیاں بستی ہیں پرانی سبزیاں بستی ہیں وہ بھی اسی کے اندر ڈال دیا کریں اور جو پرانا سمان بستا ہے کھانے پینے کا وہ بھی اسی کے اندر ڈال دیا کریں تو آپ کے پاس یہ انسیکٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے ڈیلی آپ اپنے چکس کو اپنے مرگیوں کو وہاں پر چھوڑ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا وہ کھاتی رہیں گی اور وہ ڈیلی بڑھتے رہیں گے ان کی پروڈکشن بھی ڈیلی بڑھتی رہیں گے جو دیلے ہمارے برس گھنٹ کو کھاتے رہیں گے لیکن ہم لوگ ایسا نہیں millor ہم لوگ جیس دن بناتے ہیں اسی دن یہ سارے کosovo اپنی مرگیوں کو کھلا دیتے ہیں فتے میں دس دن میں پندملہ دن میں اندراری مرگیوں کو کھلا دیتے ہیں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اندر چلتے ہیں اور اپنی مرگوں کو یہ سارا کا سارا میٹریل جو نا کھلا دیتے ہیں بھائی یہ دیکھو جی کس طرح سے شوق سے نا ہماری مرگیاں کھا رہی ہیں کیڑوں کو اور ان کو میں سارے نہیں کھلاوں گا کچھ ان کو کھلا دیتا ہوں اور کچھ میں نے باہر لے کے جانے اور باقی کے پرینوں کو بھی کھلانا کیونکہ باقی کافی سارے مرگیاں لیکن سب سے زیادہ مرگیاں جو ہماری اسی ایج کے اندر ہیں اس جلیے اس یار کے اندر میں سب سے پہلے لے کے آئے ہوں تو بھائی توم لوگ جو ان میں سارے منڈیل تھے اور ہم آہمز آئے لوگ کو کھلا دیتے ہیں اس کی ہم Bew Dabei کے geçمیں آپ نے یہ ب履 ہے اور�ت نے ساکھا نہیں کرے گا اس میں سے hemos ہم نے اسی کو کھلا دیا صرف اور صرف یہ وآلہ وہ کے گزوں اور wil shy ہم لوگ باقی کے پرندوں کو اور فنچس وغیرہ کو کھلا دیتے ہیں تو یہ تھی پیٹ لیور ہماری ویڈیو ویڈیو کو پیٹ لیور لائک ضرور کر دیجئے گا ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور پیٹ لیور ویڈیو میں جو بھی پارش لگے کمنٹ کر کے ہمیں لازمی بتائے گا اور کچھ پوچھنا ہو کوئی اور سوال آپ کا رہ گیا تو وہ بھی کمنٹ باکس میں آپ کر دیجئے گا انشاءاللہ پیٹ لیور اس سوال کریں آپ کو جواب مل جائے گا اللہ حافظ پیٹ لیور